موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد ایسٹرولجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ غم اور خوشی انسان کے مقدر میں ہیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ درحقیقت اس دنیا میں اسائش کے محل بھی ہیں اور مصیبتوں کی جھمپنیاں بھی کہکہوں کے سمندر بھی ہیں اور آنسوں کا سرچشمہ بھی انسان کبھی آرام کے جھولوں میں جھولتا ہے تو کبھی گردش آیام کے کوڑے سہتا ہے اور ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی جستجو میں لگا رہتا ہے ناظرین مجھ سے کیا جانے والا سب سے اہم سوال جس کے لیے ہماری آج کی اس نشست کا احتمام کیا گیا ہے ہمیں اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو ہمارا برج کیا ہوگا متدد بار مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوا جائے اور آپ کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اپنے سے ایک کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں تو نام کے پہلے حرف سے بھی ہم آپ کے برج کے بارے میں جان سکتے ہیں کیونکہ نام کے انسان کی شخصیت اور مستقبل پر گہرے اثرات ہوتے ہیں اگر آپ کے نام کا پہلا حرف علف لام یا آئین سے ہوتا ہے تو آپ کا تعلق برجہ حمل یعنی ایریس سے بنتا ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف بے یا واو میں سے کوئی بھی ایک ہے تو آپ کا تعلق برجہ سور یعنی ٹورس سے بنتا ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف کاف یا کاف ہے تو آپ کا تعلق برجہ جوزہ یعنی جمنائی سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے یا ہے ہے تو آپ کا تعلق برجہ سرطان یعنی کینسر سے بنتا ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف میم ہے تو آپ کا تعلق برجہ اسد یعنی لیو سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہے تو آپ کا تعلق برجہ سملہ یعنی ورگو سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف رے تے یا توئے ہیں تو آپ کا تعلق برجہ میزان یعنی لبرا سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف نون یا چھوٹی یہ ہے تو آپ کا تعلق برجہ اقرب یعنی سکورپیو سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف فے ہے تو آپ کا تعلق برجہ کاؤس یعنی سیجیٹیریس سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف زے، زال، زویں، گاف، خیہ یا جیم ہے تو آپ کا تعلق برجہ جدی یعنی کیپریکون سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف سین، شین، سے یا سواد ہے تو آپ کا تعلق برجہ دلف یعنی ایکوئریس سے ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف دال یا چھے ہے تو آپ کا تعلق برجہ ہوتھ یعنی پائسس سے ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو سے ایکیو ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا برج کیا ہے جو بہن بھائی اپنی تاریخ پیدائش نہیں جانتے یا تاریخ پیدائش کو لے کر ان کے ذہن میں کوئی ابھام پایا جاتا ہے تو آج میں امید کرتا ہوں وہ ابھام اور تشنگی دور ہو گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگوان موسیقی